بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ایسن جزاد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایسن بائی کرپیریں دوستو آج کا جو ہمارا کام ہے جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنانی ہے وہ ایجی ون ٹو فائی دوزر پندرہ مارڈل کا انجن آف انجن ہے اور اس کی رینگ پسٹن کا کام پسطر کیا جاتا ہے اس میں کون سے پارٹس کس کمپنی کے ڈالیں گے اور اس کی آسان جو فٹنگ ہے وہ آپ سب دوستوں کو بتائیں استعمال کر رہے ہیں اور کون سو پارٹس اس انجن میں ہم نے انسٹرال کرنا ہے سب سے پہلے دوستو ہم نے پسٹن لیا ہے ایٹلس ہونڈا کا جین ون ٹھیک ہے ایٹلس ہونڈا کا جین ون ڈالیں گے اس کے بعد یہ دوسرا سمان ہے اس کے ساتھ پن ہے ٹھیک ہے جی لاک ہے یہ بھی ایٹلس ہونڈا کی جین ون ہی ہے اس کی رینگی بھی جین ون ہے اس کا جو جین ہے سلنڈر جین یہ بھی جین ون ہی ہے ٹھیک ہے جی اور ہیڈ جن یہ بھی جنون ہے اس کے بعد راکر پین بھی ہم جنون ڈالیں گے والسیلی بھی جو ہے اس کی جنون ہی ڈالیں گے کیونکہ جس کسٹمر کا ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس کے جو سمان ہے وہ جنون ہی ڈالنے ہیں اس کی فٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں دوستو ایڈ کو اچھی طرح کپڑے کی مدد سے ہم نے صاف کر لینا ہے بیسکلی ہم نے اسے واش تو کر لیا ہے پٹول کی مدد سے لیکن تھوڑا بہتا آپ اسے کپڑے کی مدد صاف کریں گے اس کے بعد یہ چھوٹی واشل ہوتی ہے والگ ایڈ کی اوپر آئے گی اس کے بعد بڑی واشل ہوتی ہے دوستو یہ دو واش لے رکھنے کے بعد وال سیل لے لینی ہے اس کی امنی فٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو وال چھوٹے وال کی فٹنگ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد ایک بڑا سپرنگ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے یہ دونوں سائیڈ سے ایک رکھ لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو بڑا سپرنگ ہے اس کی ایک سائیڈ ہے ایک تنگ سائیڈ ہے اور ایک کھولی سائیڈ ہے یہ جو تنگ سائیڈ ہے یہ نیچے آئے گی والگوٹوری آ جائے گی اس کو رکھ لیں گے اس کے بعد ہماری دو کیچرے ہوتی ہیں یہ اوپر آ جائیں گے یہ دوستو ہمارے پاس وال پولر ہے اس کی مدد سے ہم یہ جو کیچرے ہیں ان کو بٹھائیں گے یہ دوستو ایک وال کی فٹنگ ہم نے کر لیا ہے کیچرے جو ہیں یہ نیچے بیٹھ گئے ہیں اور جو دوستو دوسرا وال جو ہے بڑے والا اس کی فٹنگ بھی اسی طرح کی ہے دوستو ایڈ کی فٹنگ کے بعد یہ دیکھ لیں یہ وال بھی نئے ڈالے ہیں ٹھیک 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 ایڈ فٹنگ کے بعد ہمیں سلنڈر لے لینا ہے اس کے راکر اور راکر پن کی فٹنگ کرتے ہیں وہ طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں جمپر واشل اس کے بعد راکر یہ تین چیزیں ہیں اور ان تین چیزوں کے جو فٹنگ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آن سان طریقہ ہے یہ جو اس کی واشل ہو گئی جمپر واشل جی پہلے نمبر پہ آئے دیں دوستو یہ چھلہ ہوتا ہے راکر پین کا یہ بھی نئے ڈالنا ہے راکر واشل جو ہے ہم نے رکھ دیئے راکر کی فٹنگ کریں گے یہ جو دوستو ہماری راکر کی فٹنگ بھی ہو گئی ہے اس میں کوئی پلے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور چیز اچھے والی ہے بلکل کوئی پلے نہیں ہے ابھی دوستو رنگ کی فٹنگ کرتے ہیں پسٹن کے اوپر رنگ کس طرح انسٹال کرتے ہیں اسی طرح آئل والی رنگ سب سے پہلے باریک رنگ آ جائے گی ایک بیک سائیڈ اور ایک فرانٹ سائیڈ سنٹر والی رنگ اور فرانٹ ان کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم جہیں پہ کر لیتے ہیں یہ اس طرح کٹ دے اللہ دے اللہ دے سب کی سیٹنگ اللہ دے اللہ دے اچھا پسٹن کے اوپر رنگ اسٹال کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے ہم انجن پر آ جانے اور انجن کی جی جو فیس ہے اس کو ہم نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پسٹن لے لینا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ اس کی ہو چکی ہے پہلے سی میں بتا چکا ہوں اور یہ جو لاغ ہے یہ بھی آپ نے دوسری جو سائیڈ ہے اس کی اس پہ لاغ فٹنگ کر دینی ہے اب اس کی فٹنگ کرتے ہیں پسٹن کی اس پہ لاغ پسٹھا اچھا اٹھ جائنا جائے گا ہمارا ڈز لے ڈز لے ڈاز ڈز لے ڈز 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 کر دینا ہے دوستو یہ چور سٹڈ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے پش سٹڈ ٹائٹ کر دینے آج 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 اس کے بعد دوستو ٹائٹ پلیٹ آج آج آck بارہ نمبر کے تین قابلے ہوتے ہیں ساکت prefلیٹ آج 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 دوستو تیپ نٹ Ä� करनے کے کرنے کے بعد ہم نے ٹاپا لگا دیا ہے پلک بھی لگا دیا ہے اور کربیٹر بھی لگا دی دیا ہے ابھی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو ون ٹو فائف کا آف انجن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی اب سب دوستوں کو اس کا سانڈ سناتے ہیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ ماشاء اللہ جی دوستو بہت پیارا ساؤنڈ بنا ہے جی بلکل زیرو میٹر کی طرح ساؤنڈ بنا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر میری ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نظر آئے تو آپ مجھے کومیٹس کر سکتے ہیں تو انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ